موسیقی 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 یا ہوا وعدہ پورا کیا چنی گوڑ کی عوام کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا سیحت اور صفائی سترائی کا بہتری نظام لارہے ہیں جس سے علاقے کی محرومیوں کا خاتمہ ہوگا ہمارا مقصد صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے مخالفین جھوٹے پروپیکنڈے سے باز رہیں ہلکہ بار میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرا رہیں اور کام کریں گے مخالفین صبر کریں عوام سے کیے تمام وعدے پورے کریں گے اس موقع پر چنی گوڑ اتحاد کے مرکزی رہنمہ ملک خادم حسین قلیار نے گلانی خاندان کی خدمت کا اطراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا گلانی خاندان کے ساتھ ہے اور کروڑوں مبالگیات کے منصوبے چنی گوڑ کے لئے بولتا ثبوت ہیں بہت شکریہ ملک اکستر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا رحیم یار خان انتظامیہ نے پنجاب سے گناہ خرید کر سن میں فروغ کرنے پر پابندی آئیت کر دی گنے لدے سینکرو ٹریکٹر ٹرالیوں کو سند پنجاب بارڈر پر روک دیا گیا کسان سراپا اتجاج بن گئے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نوائندے حضر حیات سے جی حضر اگاہ کیجئے گئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل زیلی انتظامیہ نے گنے کی سند میں لے جا کر فروغ پر پابندی آئیت کر دی ہے ساتھ کا بعد انتظامیہ نے پنجاب سے سند جانے والی گنے سے لوڈ سینکرو ٹریکٹر ٹرالیوں کو سند پنجاب بارڈر پر روک رکھا ہے جس پر ٹریکٹر ٹرالیوں کے ڈرائیور اور کسانوں نے قومی شہروں کو بلاک کر کے اس پر دھرنا دے دیا ہے پنجاب حکومت کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زلہ رحیمیر خان میں میلز مالکان دو سو ساٹھ روپے سے لے کر دو سو اسی روپے میں گنہ خرید رہے ہیں جبکہ سند کی میلز تین سو بیس روپے فی من گنہ خرید کر رہی ہے جس پر ہم سند لے جا کر گنہ فروض کر رہے ہیں گنے کو سند لے جانے سے روکنا کسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے جب تک پبندی ختم نہیں کی جاتی اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا احتجاج کی وجہ سے قومی شہرہ سند پنجاب بارڈر کوٹ سبزل کی مقام پر ٹیفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی ہے دونوں اطراف گاڑیوں کے لمبی لمبی کتارے لگئی ہیں کسانوں نے سند میں جا کر گنے کی فروض کرنے کی پبندی پر وریزر اعظم امران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دوسری طرف انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر سارا گنہ سند فروض ہو گیا تو یہاں چینی کا بہران پیدا ہو جائے گا جی بہت شکریہ خیزر حیات ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا توبا ٹیکسنگ میں دون کے باعث مسافر برس اُلڑ گئے جس کے نتیجے میں تین ہوا تین سمیں تیتیس مسافر زخمی ہو گئے جنہیں تیبیم داد کے لیے سبطہ المتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق درخانہ روڑ پر مسافر بس اوور ٹیک کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی جس میں زخمی ہونے والے آٹھ افراد کی حالت انتہائی تشویش ناک بتائی جا رہی ہے توبا ٹیکسنگ میں ایک گھنٹے کے دوران دوسری مسافر بین حادثے کا شکار ہوئی ڈیرہ الائیار میں مستری مزدور یونین کے زہر تمام سانے مچ کے خلاف اتحجاجی ریلی کا انقاد کیا گیا مظاہرین نے حکومت مخالف نعر بازی کی ملزمان کی جد گرفتاری کا مطالبہ کیا رویزن سدر مستری مزدور یونین استاد علی جان سے جنرل سیکٹری مہر علی بیٹی نے مظاہرین سے حتاب کرتے بے کہا کہ سانے مچ ایک دل حراش فاقیہ ہے مچ میں دہشنگتوں کی جانب سے مزدوروں کی شہادت قابل امزمت ہے پیگرنالوگوں کا ہون بہانہ کسی بھی قانون کسی بھی مزم میں اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا مزدوروں کے قاتلوں کو گفتار کر کے سریاں پھانسی دی جائے ہارپون میں تین ماہ کے اندر ڈکیتی کی تین ماہ آزادیں ڈاکو لاکھر بے مالی اتکیت علائی زبراز مزید تفصیل جانتے ہیں سلیم مغل سے جی سلیم بتائے گا چوری اور ڈکیتی کی بڑھتے ہوئی وارداتوں پر پولیس وکان کا کیا کہنا ہے جی بلکل خانپور میں تین ماہ کے دوران ڈکیتی کی تین وارداتیں ہوئیں ڈکیت لاکھوں روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے مکامی پولیس ڈکیتوں کو پکڑنے میں ناکام ہے جس پر سرافہ برادری نے سرافہ مارکٹ میں احجاج کرتے ہوئے بتایا کہ تین ماہ میں سرافہ برادری کو ڈکیتیاں لگی جس میں ایک کروڑ اٹھاسٹر لاکھ روپے اٹھاسٹر لاکھ روپے اٹھاسٹر لاکھ روپے کا سونا لوٹ کر ڈکیت فرار ہو گئے مکامی پولیس نے ایف آئی ایت درج کی لیکن ملزمان کو گرفتار تاہم گرفتار نہ کر سکیں سرافہ برادری کا کہنا تھا کہ اگر ہماری ریکاوری نہ کی گئی تو ہم غیر مہینہ مدد کے لیے دکانیں بند کر کے ڈی پی آفیس کے سامنے دھرنا دیں گے جس کی ذمہ داری مکامی پولیس کی ہوگی متاثرین نے ڈی پی اور ریمے خان سے انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ سلیم اگل ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا خانپور مہر میں لڑکی کے مبیناتوں پر اغوابات قتل کا ڈراب سین لڑکی مندر عام پر آگئی میڈیا کے سامنے مقدمے کو جھوٹا قرار دے دیا شوہر سسر اور دیور کی بازیابی کا بھی مطالبہ کیا پجاب کے علاقے کوٹ سبل تھانے کے حدود میں والد کی جائم سے اغواب اور قتل قرار دی گئی لڑکی ریحانہ اپنے معصوم بچے کے ساتھ منظر عام پر آگئی جبکہ پولیس نے ریحانہ کے اغواب اور قتل کے مقدمے میں لڑکی کے شوہر سسر اور دیور کو ایک ہفتے سے گرفتار کر رکھا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریحانہ نے بتایا کہ میرے والد نے میرے اغواب اور قتل دراما رچا کر میرے شوہر سسر اور دیور پر جھوٹا مقدمہ درج کروایا وہ بے گناہ ہے انہیں رہا کیا جائے اور ان کے حلاف جھوٹا مقدمہ حارج کیا جائے جبکہ پول میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث ہاتون کا چھے ماہ کا حمل ضائع ہو گیا ہاتون کی حالت بھی بگڑ گی ورسہ کا ڈاکٹر اور اسپتال جائے میں کے حلاف احتجار علاہ حکام سے کاروائی کا مطالبہ کیا جیک باباد کے نوہی علاقہ احمد میاں سومرو گوٹ میں قائم نجی ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث خاتون کا چھے ماہ کا بچہ پیٹ میں ہی حلاق ہو گیا جس پر خاتون کے ورسہ نے ہسپتال انتظامی اور ڈاکٹر کے خلاف شدید احتجاج کیا مظاہرین نے علاہ حکام سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے دھرکی میں بے رحم سنگ دل انسان نے مبینہ طور پر اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایک ماسوم بچی کو سخت سردی میں کچھرے کے ڈیر میں پھینک دیا پولیس نے بچی کو تحویل میں لے لیا مزید اس سوالے سے بات کرتے ہیں مجاہد حسین سے جی مجاہد آگاہ کیجئے اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ماسوم بچی کی لاش کو دیکھتے ہی علاقہ مکینوں نے دھرکی تھانے پر اطلاع دے دی پولیس کو اطلاع ملنے پر دھرکی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچی کی لاش کو سیول ہسپتال دھرکی منتقل کر دیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ بچی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے اور اسے انسانی جانوروں سے کھیلنے والے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آئی جی سین ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی گوڑکی سے انصاف کی اپیل جی بہت شکریہ مجاہد حسین ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا آر این اے نیوز سے پھل وقت کتنا ہی مزید ہماروں تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ اردو ڈاٹ آر این اے نیوز ایشٹی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے آر این اے نیوز اسے کے ساتھ مجھے اکمار شہف اور مجھے مومن شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ